اللہ عز و جل کے غیظ و غزب قہر سے بھرپور کافروں کا ٹھکانہ بھڑکتے شولوں کی وادیاں کھولتے پانیوں پیپ کی نہریں گرم اور سرد عذابوں کا مسکن ایسی حیبتناک و حولناک جگہ جس کے تصور سے جہان کی ہر شے لرز اٹھتی ہے دوزخ اللہ عز و جل کی نورانیت اور چاہتے انسانی کا مظہر دل کشو خوبصورت باغات شہد و دودھ کی نہریں یاکوت و مرجان کے محلات گھنی چھاؤں لذت سے مزین سمرات راحت و چین کا مستقل بسیرہ جنت رب عز و جل کے پیدا کردہ ان دونوں مقامات یعنی جنت و دوزخ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے غیر متزلزل اور درست عقائد کے لیے دیکھئے آج رات ساڑھے نو بجے شرعی گفتگو اور رہنمائی سے مزین سلسلہ دارالفتہ اہل سنت جس کا موضوع ہے جنت و دوزخ کے بارے میں عقائد برائراز ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر آپ اگر یہ فیصلہ کرنا چاہیں گے بس ایک سلسلہ دیکھوں گا مدنی چینل کا تو میں ووٹ دوں گا دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ دیکھنے کا ہمارے علماء اکرام یقین مانیں اتنا مطلبہ قائد آج کل تو یہ خاص سلسلے چلے ہوئے کہ کس کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے چاہیے یہ سکھاتے ہیں آپ بھی اس سلسلے میں شامل ہونے کے لیے ان نمبرز پر اپنی کالز ریکارڈ کروا سکتے ہیں